موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ناظرین کرام وہی کے تعلق سے مستسرکین بہت سارے اعتراض کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہی سارے اعتراضات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصرکین مکہ اعتراض کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ ان کو تو کوئی انسان سکھاتا ہے اسی درے سے کہتے تھے کہ یہ گڑھ کے لاتے ہیں دوسرے لوگ ان کو سکھاتے ہیں اس کو گڑھ کر لاتے ہیں لوگوں کے سامنے پیس کر دیتے ہیں خلاص کلام یہ کی وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ورڈ آف اللہ ہے وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھے مکہ والے مستشرکین ہو یا آداء اسلام آج کے دور میں بھی یہی کہتے ہیں قرآن جو ہے اس ناٹ ورڈ آف اللہ اللہ کا کلام نہیں ہے محمد اپنے دور میں اس وقت جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے سیکھ کر کے آتے تھے اور لوگوں کو بیان کرتے تھے بتلاتے تھے کس سے سیکھتے تھے اس وقت کہتے ہیں کہ ورکہ بھی نوفل سے سیکھتے تھے بوہرہ راہب سے سیکھا تھا اسی طرح سے کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر کچھ یہودی پائے جاتے تھے ان سے سیکھا تھا یعنی جو باتیں مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتراز کرتے تھے اسی طرح کے اترازات آج کے مستشرکین بھی کرتے ہیں لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد سے لے کر کے آج تک مکہ کے اندر کوئی یہودی نہیں پایا گیا وہاں پر یہودی تھے ہی نہیں مدینہ کے اندر یہودی پائے جاتے تھے یہودیوں کا پورا خاندان تھا ان کا قبیلہ تھا کئی کئی قبیلے پائے جاتے تھے مدینہ کے اندر بنو قینکا ہے بنو نظیر ہے بنو قریضہ ہے اور بھی دوسرے گھڑانے پائے جاتے تھے لیکن مکہ کے اندر یہودی نہیں رہتے تھے یہ تاریخ سے صحابی تھے اللہ کے رسول مکہ سے باہر جاتے نہیں تھے تو پھر کون سے یہودی تھے مکہ کے اندر جو انہیں سکھاتے تھے اور دوسری بات جہاں تک ورقہ بن نوفل کا تعلق ہے اس میں ایک مستشریخ ہے منٹنگری اس نے اپنی کتاب محمد فی مکہ محمد اندی مکہ اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ محمد کا تعلق بچپن ہی سے ورقہ بن نوفل سے تھا وہاں پہ ان کے پاس جاتے تھے اور سیکھتے تھے اسلامی تعلیمات جو لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں محمد نے ورقہ بن نوفل کے افکار سے متاثر ہو کر کہ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے پیش یعنی ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وغیرہ سب ورقہ بن نوفل نے کی حالانکہ تاریخ میں کوئی ایک قصہ یا واقعہ بیان نہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کے تعلق سے آپ دیکھیں گے تو قبیل بن سعید میں آپ کی پروریس ہوئی ہے اس کے بعد آپ مکہ میں آئے ہیں اور ورقہ بن نوفل سے کوئی ایک ملاقات نہیں ثابت ہے سوائے اس واقعے کی جب آپ کو نبی بنا دیا گیا تھا وہی آپ پر نازل ہوئی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر کے ورقہ کے پاس گئی تھی یہی ایک واقعہ ثابت ہے اس کے علاوہ تاریخ میں کہیں کوئی واقعہ ثابت نہیں اور سیرت کی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ ورقہ کے پاس تنہاں گئے بھی نہیں تھے خدیجہ کے ساتھ گئے تھے اور پھر واپس چلے آئے اس ایک واقعہ کے علاوہ اور کوئی واقعہ نہیں ثابت اسی طرح سے بہرہ کا جہاں تک تعلق ہے بہرہ راہب ملک کے سامنے جو رہتا تھا اگر وہ واقعہ صحیح مان لیا جائے کہ آپ بچپن میں گئے تھے جس وقت آپ کی عمر بارہ سال کی تھی نابالک تھے اس وقت ابو طالب کے ساتھ آپ گئے تھے اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس وقت آپ نابالک تھے بچپن میں تھے بچے تھے آپ کو کیا پتا اس کا مطلب جو ہے اعتراض جو لو کرتے ہیں کیا ان کو پتا تھا کہ یہ نبی بن جائیں گے بچپن ہی میں تو اس کا سور ہونا چاہیے تھا لیکن چالیس سال سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ محمد نبی بننے والے ہیں تو یہ بارہ سال اس وقت جب تھی آپ کی عمر آپ گئے تھے وہاں پر وہی ایک ملاقات ثابت ہے وہ بھی ایک دن کچھ لوگ تو کہتے ہیں صرف دو گھنٹہ کے لیے وہ ملاقات ثابت ہے اور اگر بفرض محال یہ مان لیا جائے کہ بہرہ راہب سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہرہ راہب اس وقت کون سی زبان جانتا تھا عبرانی زبان جانتا تھا سوریانی زبان جانتا تھا یا اس وقت وہ انجیل یا تورات سوریانی زبان میں تھی یا عبرانی زبان میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان تو جانتے نہیں تھے آپ عرب کے تھے اور اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عربی میں ترجمہ ہو چکا تھا بھائی کس نے کیا تھا ترجمہ لیکن اگر بفرض محال یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں کہ ترجمہ بھی ہو گیا تھا اس وقت انجیل اور تورات کا ترجمہ کرنے والے موجود تھے چلیے بھائی ترجمہ بھی تھا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں اسی لئے مستشرکین جو ہیں یہ آئیسی روایتوں کو تور مرود کے پیس کرتے ہیں جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے وہ اپنا مخدمہ ثابت کرنے کے لیے کیسے ثابت ہو جائے گا کہ تورات اور انجیل کو پڑھ کر کے انہوں نے سیکھا ہے اور وہی لکھ کر کے لاتے تھے اسی لئے قرآن نے بڑے سدمد کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول امی تھے لکھنا پڑھنا حجمہ بھی رہا ہوگا تو بھی آپ پڑھ نہیں سکتے تھے تو بہرحال یہ ساری چیزیں بفرض محال بتائی گئی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی نازل ہوتی تھی اللہ کا کلام ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے اور اپنی قوم کے پاس اس کو پیش کرتے تھے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ امہات المومنین میں سے کسی دوسری کے بستر پر آئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتے تھے سعودہ منتظمہ کے ساتھ ہوتے تھے یا امہ سلمہ یا دوسری امہات المومنین کے ساتھ ہوتے تھے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر کے جبریل اور کسی کے گھر میں جاتے تھے جس وقت اللہ کے رسول ہوتے تھے اس میں جو صحیح بخاری کے اندر صاف صاف روایت ہے وہ یہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہی ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے تو آئیشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جس وقت میں ہوتا تھا اسی وقت وہی نازل ہوتی تھی گھر میں اگر نازل ہوتی تھی تو آئیشہ کے گھر میں ہوتا تھا اسی وقت وہی آتی تھی اس کے علاوہ اور کسی کے گھر میں وہی نازل نہیں ہوئی ہے ایک روایت بیان کی جاتی ہے حضرت خدیجہ کے تعلق سے تاریخی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یعنی حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے امزاد کہ آپ کے جو ساتھی یعنی فرشتے جو آپ پر وہی لے کر کے آتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں چنانچہ حضرت جبریل آئے تو اللہ کے رسول نے خدیجہ سے کہا کہ یہ جبریل ہے ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ انہی کے گھر میں تھے تو خدیجہ نے کہا آپ ہمارے بائران پہ بیٹھ جائیے بائران پہ ہوگے پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ ہی موجود ہیں انہوں نے کہا ہاں پھر کہا دائران پہ بیٹھ جائیے آپ دائران پہ بیٹھ گئے پھر انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں موجود پھر کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے کہا آپ ہماری گود میں بیٹھ جائیے تو اللہ اگر رسول گود میں بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے سر سے دپٹہ ہٹا دیا پھر اس کے بعد پوچھا تو اللہ اگر رسول نے کہا اب موجود نہیں ہے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے اپنے میسن پر جمع رہیے بخدا یہ فرشتہ ہے کوئی سیطان نہیں ہے اس طرح کی روایت آتی ہے لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واللہ ما نزل علی الوحی وَأَنَا فِي لِحَا فِي مِرَاتٍ مِّنْ كُنَّا غَيْرَهَا کہ آئیسہ کے علاوہ کسی کے گھر میں جبریل میرے پاس وحی لے کر کے نہیں آئے ہیں یعنی وحی اگر آئی ہے کسی کے گھر میں تو آئیسہ کے گھر میں آئی ہے اور کسی کے گھر میں نہیں آئی ہے ورنہ وہی تو مختلف مواقع پر مختلف جگہوں پر آتی رہی ہے مزد نبوی کے اندر یا آپ سفر میں ہوتے تھے کئی بھی ہوتے تھے اگر گھر کے اندر کسی کے حجرے میں اگر وہی آئی ہے حضرت آئیسہ کے گھر میں وہی آئی ہے اور کسی امہات المومنین کے گھر میں وہی نازل نہیں ہوئی ہے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ یہ فرجتہ ہے یہ کوئی سیطان نہیں ہے اور آپ نے اپنا دپٹہ ہٹا دیا تو وہ غائب ہو گئے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ خفیہ دعوت اور اس کے مراحل اور اس کے جو خصوصیات تھے اس تعلق سے باتیں تھی اس کے بعد علانیہ دعوت جب تین چار سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی اور یہ چوتھا سال بتایا جاتا ہے بہرحال اس کو ہم متعین نہیں کر سکتے ہیں کہ تیسرے سال یا چوتھے سال سے یہ شروع ہوا ہے البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آیت کریمہ وَأَنظِرْ أَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورة شعرہ کی دو سو چودہ نمبر آیت جب یہ نازل ہوئی وَأَنظِرْ أَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ کے رسول آپ اپنے قرابتداروں کو اپنے رشتہ داروں کو دھرائیے تو آپ اپنے رشتہ داروں میں قبیلے میں نکل گئے بیان کرنے کے لئے چنانچہ آتا ہے کہ آپ کوہ صفحہ پر چلے گئے صفحہ پہاڑی پر گئے اور وہاں پر عام طور پر ایک خطاب کیا اور پورے قبیلے والوں کو بلایا ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کے بلایا سب لوگ گئے وہاں پر اور اس کے بعد آپ نے سب کو دعوت دی اسلام کی دعوت پیس کی توحید کی بات کی ابو اللہ ہم نے کیا کہا برا ہو تیرا تب بلنکا لہذا جمع تھا نا اسی لئے تم نے بلایا تھا ہمیں پھر اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے چھوڑ گئے آپ کو اسی کے بعد پوری صورت نازل ہوئی ابو لہب کے خلاف اور اس کے اندر ابو لہب کے جہنم ہونے کی دھمکی دی گئی اور اس کی بیوی کے جہنمی ہونے کی اس میں خبر دی گئی کہ یہ دونوں جہنمی ہیں یہ پوری صورت آپ پڑھ لیجئے اس صورت کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی جسے ہم مالت الحطب کہا گیا ہے ادھر اٹھانے والی ان دونوں کو میاں بیوی کو جہنمی قرار دیا گیا ہے اس صورت کے اندر اور یہ صورت ابتدائی دور میں نازل ہوئی مکہ کے اندر وہ بھی ابتدائی دور میں نبوت کے تیسرے یا چوتھے سال یہ صورت نازل ہو چکی اور اب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ دونوں ابو لہب اور اس کی بیوی دسیوں سال تک زندہ تھے اس کے بعد مرے ابو لہب غزوِ بدر میں مارا گیا اب دیکھئے دس سال کے اندر اس کو توفیق نہیں ہوئی اسلام لانے کی اس کی بیوی کو توفیق نہیں ملی اس لئے کی اللہ رب العالمین نے مقدر کر دیا کہ یہ دونوں جہنمی ہیں یہ دونوں اسلام کے دسمن تھے ان کے سامنے صورت نازل ہو گئی ان کو پتا تھا کہ میرے بارے میں صورت نازل ہوئی ہے مجھے جہنمی کہا گیا ہے اور یہ ہمیشہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑا رہتا تھا ابو لہب ترے ترے کہ ہتھکنڈے اپناتا تھا پریشان کرنے کے لئے بدنام کرنے کے لئے اسلام کو لیکن آپ دیکھیں کبھی اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ دھوکہ دے سکے دھوکے سے اسلام لے آئے کہ دیکھو میں اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا لیکن پھر بھی قرآن میں مجھے جہنمی کہا گیا ہے یہ کیسا اسلام ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی اس کو جہنمی کہا جائے نہ اس کو کبھی توفیق ہوئی نہ اس کی بیوی کو جبکہ دیکھیں آپ مدینہ کے اندر یہودی اس طرح کی مکر بازی کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ صبح ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو مرتد ہو جاؤ اس سے لوگ جو مسلمان ہیں وہ پھر جائیں گے اسلام سے مدینہ کے اندر یہودی اس طرح کا ہتھکنڈا اپناتے تھے کہ کہتے تھے صبح اسلام لے آتے ہیں اور شام کو مرتد ہو جائیں گے تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ اسلام سے پھر جائیں گے دیکھ کر گے لیکن یہ دونوں میاں بیوی ابو لہب ہو یا اس کی بیوی کبھی انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ اس طرح کا ہتھکنڈا اپنا سکیں دھوکہ دے سکیں کہ دیکھو انہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا آپ کو بدنام کرنا ترے ترے کی ہتھکنڈے اور اسالیو اپنا دیتے لیکن کبھی نہیں ان سے یہ توفیق ہوئی کہ کلمہ پڑھ لیں یا اسلام قبول کر لیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں اور قرآن میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے کبھی نہیں توفیق ہوئی اس لئے کی مقدر میں نہیں تھا اس کے اسلام لانے اور اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے اس کو جہنمی قرار دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے انسان گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کسی چیز کی لیکن اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہوتا وہ اٹل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی اس طرح کا دھوکہ ان کے دل میں یہ بات آئی بھی نہیں ہوگی چنانچہ علانیہ دعوت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کوہ صفحہ پر جا کر کے اہل مکہ کو دعوت دی اب لوگوں کو بلایا تبلیغ دین کے لیے عام دعوت پیش کر دی لا الہ الا اللہ کا پیغام لوگوں کے اندر پیش کر دی اس تعلق سے کچھ منگڑت کہانیاں بھی ہیں ان میں جو سب سے مشہور ہے جس کو سیوں نے زیادہ پھیلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دعوت کھلائی اپنے گھر بلا کر کے بعض روایتوں میں آتا ہے چالیس لوگوں کو دعوت کھلائی تھی چالیس لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا اور سیدن علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے سب لوگوں کو بلا کے لے آؤ سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لوگوں کے سامنے تبلیغ کی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دعوت پیش کی یعنی اسلام کی بات کی اور کہا کہ میں یہ جو نادر تحفہ لے کر کے آیا ہوں تمہارے لیے اس میں ہمارا کون ساتھ دے گا تو ساری مجلس کے اندر سناٹا رہا کوئی نہیں بولا یعنی اس دعوت دین میں تبلیغ دین میں ہمارا کون ساتھ دے گا سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دستر خان پر کوئی نہیں ساتھ دینے والا صرف حضرت علی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے گرچے آسوب چسم ہے میری ٹاگیں پتلی ہیں میں ابھی نو عمر ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا اسی طرح سے ابن کسیر کے اندر مزید اس میں اضافہ ہے اس آیت کی تفسیر کے وقت سورہ سورہ کی جو آیت نمبر دو سو چودہ ہے وَأَنزِرْ أَسِرَتْكَلْ أَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قرابتداروں کو رشتداروں کو ڈھرائیے دین کی دعوت دیجئے اس کی تفسیر میں انہوں نے نقل کیا ہے مزید اس میں گفتگو کی ہے اور شیعوں نے اس کے اندر یہ اضافہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مزید فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہیں اس طرف بلانے کا حکم دیا ہے چنانچہ جو بھی میرا ساتھ دے گا یہ سیونک کی طرف سے اضافہ ہے جو میرا دین میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا میرا وسی ہوگا میرا خلیفہ ہوگا یہ سن کر سب لوگ خاموس رہے جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا میرا وسی ہوگا میرا خلیفہ ہوگا کہتے ہیں سب خاموس رہے لیکن علی رضی اللہ انہوں خاموس نہیں رہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کا مددگار ہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میری گردن پکڑ لی اور کہا یقیناً تم میرے وسیع ہو میرے جانسین اور خلیفہ ہو اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کہ ان کی بات سننا اور ان کی بات ماننا تو یہ روایت منگھڑت ہے موضوع ہے خود ابن کسیر نے اس پر حکم لگایا ہے اس روایت کے اندر دو راوی ہیں جو کسیع ہیں مطروق ہیں مجہول رامیوں کا بھی اس کے اندر سلسلہ ہے تو یہ روایت پہلی بات صحیح نہیں ہے مجہول روایت ہے منقطع اور مطروق روایت ہے بلکہ بعض محدثین کے بقول گڑھی ہوئی یہ روایت ہے اور دوسرے یہ کہ حضرت علی تو پہلے اسلام لا چکے تھے وہاں پر ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی اہل مکہ کو جو مسلمان نہیں تھے ان سے آپ مخاطب تھے کہ ہمارا کون ساتھ دے گا کون یعنی اسلام لائے گا ظاہر سے بات ہے اسلام لانے کا مطلب ہے ساتھ دینا اللہ کے رسول کا تو حضرت علی کو اٹھنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ وہ تو پہلے سے آپ کے ساتھ تھے اور پھر اس میں جو سب سے بڑی پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول ان کافروں سے کہہ رہے ہیں کفار مکہ سے کہہ رہے ہیں جب حضرت علی نے تائید کر دی تو اللہ کے رسول نے کہا ان کی بات ماننا اور سننا کافروں سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کوئی مانا نہیں رکھتا ہے یہ تو فضول بات لگتی ہے جب وہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو کیا وہ بات مانیں گے کیا سنیں گے آپ چاہیں مطن کے اعتبار سے دیکھیں یا اسی طرح سے سنت کے اعتبار سے دیکھیں ہر طرح سے یہ روایت صحیح نہیں ہے اسی طرح سے ایک روایت اور مشہور ہے علانیہ دعوت کے تعلق سے کہ آپ نے ایک بار قریش سے کہا تھا کہ میرا قرضہ کون ادا کرے گا میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں یعنی جنت کی گارنٹی لیتا ہوں تو اس میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ حضرت علی کے علاوہ کسی نے ساتھ نہیں دیا تو یہ اس طرح کی جو بھی روایتیں ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں کے مقام کے اندر غلو کرنے کے طور پر بیان کی گئی ہیں یہ سب موضوع اور منغرت روایتیں ہیں صحیح سنت سے ایک بھی ثابت نہیں ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت اور ثابت ہے کہ میں گرچہ سب سے آخر میں بھیجا گیا ہوں نبی بنا کر کے لیکن میں سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں پیدایز کے اعتبار سے انبیاء میں سب سے پہلے لیکن بھیجا گیا ہوں سب سے بعد میں تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایز اپنے وقت پہ ہوئی ہے اور دیگر انبیاء جو سابقین تھے ان کی پیدایز پہلے ہیں تو یہ جو لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور یہ نور پہلے سے پیدا تھا اور کیا سے کیا اللہ رب العالمین کے نور کا حصہ ہے تو اس طرح کے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ اسے یہ روایت اپنی جگہ پہ ثابت نہیں ہے دین حق کو واشگاف کرنے کا حکم کب ہوا علانیہ طور پر دین کی تبلیغ کا حکم کب دیا گیا یہ معلوم ہے کہ جب سورہ علق کی اپتدائی آیتیں اکرام اس میں ربک اللہ جی خلق نازل ہوئی ہے اس کے بعد کچھ دنوں تک وہی کا سلسلہ بند رہا ہے پھر اس کے بعد سورہ مدسر کی آیت نازل ہوئی ہے یا ایوہ المدسرکم فانزر اے چادر اوہنے والے اٹھو اور دین کی تبلیغ کرو لوگوں کو ڈراؤ عذاب الہی سے یہ دوسری آیت جب نازل ہوئی ہے تو اللہ کے رسول خاص خاص لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے دعوت دینے لگے ورنہ سورہ علق کی جو اپتدائی آیتیں نازل ہوئی تھیں اس کے بعد آپ تبلیغ کا کام نہیں کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مدسر کی آیت کم فانزر آپ اٹھئے اور لوگوں کو دین کی دعوت پیش کیجئے تو آپ دعوت دینے لگے پھر اس کے بعد جب سورہ شورہ کی دو سو چودہ نمبر آیت نازل ہوئی وَانزر تو آپ قریش کے دیگر قبائل میں دعوت دینے لگے جا جا کر کے یعنی قبیلے کے اندر قریش کے اندر آپ دعوت دینے لگے پھر اس کے بعد سورہ حجر کی چوران بے نمبر آیت نازل ہوئی فَسْدَا بِمَا تُوْمَرْ وَآَعْرِزْ عَنِ الْمُسْرِقِينَ جس چیز کا حکم دیا گیا اسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دو اور مشرقین کا ذرہ بھی خیال نہ کرو اور مکہ سے باہر علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے دین کی تبلیغ کرنے لگے پورے مکہ میں قبائل کے پاس آپ جاتے تھے حج کے موسم میں آپ جاتے تھے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیچھ کرتے تھے بدپرستی کی مضمت کرتے تھے یہ دیکھ کر کے مشرقین مکہ پریشان ہو گئے اہل مکہ نے ابو طالب سے درخواست کیا محمد کو روک دیں مگر ابو طالب نے ان باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے رہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تبلیغ پیش کی ہے چاہے وہ خفیہ طور پہ ہو یا علانیہ طور پہ ہو اس کی جو مراحل ہوں اس کی یہ حقیقت ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول نے مرحلہ وار اپنی دعوت کو مکہ کے اندر پیش کیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی